بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ پاکر ہے مکرم سے ہم بلکل ٹھیک ہیں رات اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں شاہد کو خوش رکھے عباد رکھے ہستہ بستہ رکھے آمین آج ہے بکرہ عیدل بکرہ جسے بولتے ہیں جس پہ ہم قربانی بھی کرتے ہیں جانور کی قربانی کرتے ہیں تو عید کا دن ہے تو آپ سب لوگوں کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو اور آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ میرے پاس ہیں فپرے ہیں کلے جی آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کی سمیل کو کیسے دور گیا جاتا ہے بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ کلے جی میں سے سمیل آتی ہے تو اس کی سمیل کیسے دور گیا جاتا ہے اس میں یہ کلے جی دل گردے سب کچھ ہے اس میں فپرے وغیرہ تو ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہم نے ان کو تین سے چار پانی ان کو دھو کے ہم نے اچھی طرح سے خوشہ کر لیا ٹھیک ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے یہ دیکھیں یہ دہیں ہے بہت آسان طریق ہے یہ دیکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دہیں ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کلے جی کو میں نے سب چیزوں کو میں نے بہت اچھی طرح سے دھو لیا یہ میں نے لگا دیا اس کے اوپر دہیں دہیں میں نے اس کو لگا دیا اچھی طرح سے اب میں نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر میں نے ادرک لسن کا پیسٹ ڈال دیا یہ تین سے چار تین کلو کے قریب ہے یہ دل کے لئے جی گردے ہیں اور میں نے اس کو آدھا پاو کے قریب میں نے اس کو لگا دیا ادرک لسن کا پیسٹ دونے چیزیں ملی ہوئی ان کا پیسٹ اب ہم اس کو لگاتے ہیں حلدی یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حلدی یہ ہم نے اس کو حلدی لگا دی ہے حلدی میں نے کیا کیا اس کو پہلے میں نے ان سے سب چیزیں کو دو سے تین پانی دھویا ہے پھر میں نے اس کو لگایا ہے ایک پاو کے قریب ڈیڑھ پاو کے قریب دہیں میں نے ان کو لگایا پھر میں نے ان کو ادرک لسن کا پیسٹ ادھا پاو کے قریب لگا دیا اور اب میں نے اس کو دو سے تین چمچ میں نے اس کو خلدی لگا دیا یہ سب چیزیں لگا کے ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے تو پھر جب ہم اس کو پکائیں گے ابھی ہم نے اس کو دھونا نہیں ہے جب ہم نے اس کو پکانا ہے تو ایسا ہی ہم نے اٹھا کے اس کو ڈال دینا ہے گھی میں ٹھیک ہے چلیں گے یہ دیکھیں ادھا گھنٹہ ہو گیا میں نے اس کو کلیجی کو سب چیزیں لگا کر رکھی تھی کون کون سے چیزیں میں نے اس کو لگائی تھی میں نے اس کو پہرے دو سے تین پانی اسی طرح سے دھویا تھا پھر میں نے اس کو ڈیڑھ پاو کے قریب دہیں لگا دیا پھر میں نے اس کو ادرک لسن کا پیسٹ لگایا اور حلدی میں نے لگا دیا اس کو دو سے تین چمچ اور یہ ساری چیزیں تقریب اڑا آئی سے تین کلو ہیں تو ان کو آدھے گھنٹے کے میں لئے میں نے چھوڑ دیا تھا آدھے گھنٹے کے بعد دیکھیں کلیجی نے جو بھی پانی اس میں تھا جو بلڈ وغیرہ تھا وہ سارا اس نے باہر نکال دیا ہے تو اب جب ہم نے اس کو پکانا ہے تو ہم نے اس کو دھونا نہیں ہے ہم نے مسالہ تیار کرنا ہے اور اس میں ایسے اٹھا اٹھا کے اس کو ڈالتے جانا ہے ایسے تھوڑا سا آپ کا دل کریں تو ایسے تھوڑا سا اس کو دبا لیں تاکہ جو پانی ہوگا وہ بھی نکل جائے گا تو یہ دیکھیں جو اس کا پانی ہے وہ سارا اسے الگ ہو گیا ہے جو اس نے پانی چھوڑا تھا تو آپ نے اس طرح سے ایک دفعہ کلیجی کو ضرور پکانا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی یہ ریسپی اور آپ نے میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں